موسیقی السلام علیکم نجم سیٹھی شو کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناس اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم آج کے شو میں ہم نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات اور اسلام آباد میں ہونے والے او آئی سی کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کی بھی بات کرنی تھی لیکن سیاسی موسم کا ایک نیا پھل آیا ہے اور حکمہ کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ جو نیا پھل آیا ہو اسے ٹیس ضرور کرنا چاہیے سیٹھی صاحب مفامت کے جو چیمپئن ہیں جن کی ڈگریز کا تذکرہ بھی آپ کر چکے ہیں گزشتہ پروگرامز میں انہوں نے کچھ دوستوں اور فارمولوں کا تذکرہ کیا سیڈھی صاحب کون ان سے مدد مانگ رہے ہیں کون ان سے فارمولے پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے نہیں میرا خیال ہے وہ ہوا ایسے ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب کے ساتھ رابطے میں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوگی اور جزاری صاحب کا اشارت وہ نہیں کی طرف ہے کہ اور ایک طرف نہیں انہوں نے یہی کہا کہ اب مجھے پوچھتے ہیں کہ کوئی فرمولا بتائیں جب ہم کچھ کہتے تھے ہماری بات نہیں سنتے تھے اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی فرمولا بتائیں اس دلدل سے نکلنے کا تو اس کے سب کی انہوں نے بات کی ہے مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے اب جو بھی فرمولے نکالنے ہیں نکالیں مگر سب سے پہلے فرمولا کے قبل کے کوئی فرمولا آئے عمران خان کو نکالیں یہ ان کا کہنا ہے تو یہ جو دسٹنشن ہے نا پاور کیا ہے اور آفیس کیا ہے عام طور پر آفیس کے ساتھ پاور بھی ہوتی ہے جمہوریت کا تو یہی اصول ہے مگر پاکستان کے اندر آفیس تو آپ پہنچ جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ او دا ٹائم اسٹیبیشمنٹ کے ذریعے جیسے عمران خان صاحب اسٹیبیشمنٹ کے ذریعے آئے ہیں اور پہلے بھی کچھ دنوے کی دہائی کے اندر اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ سے اڑتی رہی ہیں اور گورنمنٹ آتی رہی ہیں مگر جو ابھی گورنمنٹ آتی رہی ہے وہ دفتر میں بیٹھتی تھی اصلی پاور جو ہوتا تھا وہ پنڈی میں ہی ہوتا تھا تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو پاور کی بات کرتے ہیں آپ پاور کی بات نہ کریں تو بہتر ہے جس کے پاس دفتر ہے یا الیکٹڈ آفیس ہے اس کو پاور رہ رہے تھے اس کے پاس اور میہ نواز شیف صاحب یہی کہتے ہیں جو پاور آئین نے آپ کو دیا ہے اسی پاور کو اختیمال کریں ڈیشنل ڈیفنس کے لیے سیاست کے درمت آخلت مت کریں وہ پاور جو ہے وہ الیکٹڈ عوام نے الیکٹڈ نمائندوں کو دیا ہے پارلیمنٹ کو دیا ہے کابینہ کو دیا ہے تو یہ معاملہ پرانی بات ہے یہ چلتا ہے سب سے پہلے مہترمہ نے اس کو کنفرنٹ کیا تھا نوے کی دہائی میں پھر اس کے بعد نواز شیف صاحب دوہزار کی دہائی میں انہوں نے کنفرنٹ کیا اس کو تو ایسی چل رہا ہے آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کتنا کون آفیس میں آتا ہے اور کتنا پاور ان کو ملتی ہے اور کتنا پاور اسٹیبشمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے لیکن ایسا مطالبہ کرنا غیر جمہوری نہیں ہے کہ پہلے آپ اس کی چھٹی کرائیں اس کی سے ان کی مرہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بات کریں پھر ہم سے بات کریں آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ان کی چھٹی کرانے جا رہے ہیں آپ راستے میں رکھاوٹ نہ کریں یہ کہہ سکتے تھے یہ کہنا کہ اس کی آپ چھٹی کرائیں یہ حقیقت ہے مگر حقیقت کبھی کبھی بیان نہیں کی جاتی بین سطور بات کی جاتی ہے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا تھا اور ایسی بات کی تھی تو ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا آنے والے حالات معاملات کیسے ہوں گے کیسے چینجز آتے ہیں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں موسم سرد ہے لیکن سیاسی معاملات گرم ہے اور اس کی ہم نے سب سے بڑی جھلک خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخاب میں دیکھی جس کی پہلی سٹیج مکمل ہونے جاری ہے حیرت انگیز نتائج ہیں جو کے سامنے آ رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں سترہ ازلا میں الیکشن ہوا ہے اس کی چانسلٹ تحصیل کاؤنسلز میں دوسرے مرحلے میں اٹھارہ ازلا کے انتخاب ہوں گے سولہ جنوری دوہزار بائیس کو یہ فیزیز میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور ایسا ہی اندیا پنجاب کے لیے بھی دیا جارہا ہے لیکن خیبر پختونخواہ جہاں دوہزار تیرہ سے پی ٹی آئی براجمان ہے اس کی حکومت ہے اور وفاق میں دوہزار اٹھارہ سے بلدیاتی انتخاب میں حکمران جماعت کو اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب تک تحریک انصاف میئر کی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیو آئی فے آگے آگے ہے اور مولانا بھی اس پر تفسرہ کرتے ہوئے آج یہ کہہ رہے تھے کہ ثابت ہو گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات دھاندلی سے ہوئے تھے اس کے بعد پی ٹی آئی ہے اور اے ان پی بھی اچھی خاصی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے اور یہاں کہیں کہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی کامیاب ہوئی ہے لیکن سیٹی صاحب آپ کو ایسے ہی نتائج کی توقع تھی جیسے دیکھنے میں آ رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مور رلیس ایک جتنے لے جائے گی بیلنس ہو جائے گا مگر یہاں تو صورتحال ایسے ہے کہ اپوزیشن لگ ایسے رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ لوگ لے جائیں گے کیونکہ مولانا کے ابھی تک انیس بیس ہو گئے ہیں ان کے پندرہ سولہ ہیں ابھی تک اور اے ان پی بھی لے جا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ایک آدھ ہو گیا ہے نون لکھی بھی دو تین ہو جائیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی پٹ گئی ہے میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ بیلنس ہو جائے گا مور رلیس ایکول ہوگا مجھے یہ تو پتا تھا کہ اپوزیشن کو ووٹس ملیں گے میرا اخیال تھا یہ ٹھیک ٹھاک ریگنگ کریں گے اور لڑائی جگڑے کریں گے اور جو کہ انہوں نے کیا اور تشدد بھی ہوگا جو ہوا مگر مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کیپی کے اندر بھی ان کے خلاف ان کی اپنی حکومت دوزار تیرہ سے رہی ہے وہاں آپ سوچئے دوزار تیرہ سے رہی ہے اور انہوں نے کافی ویسٹڈ انٹریسٹس وہاں کریئٹ کیے ہوئے ہیں اور سٹنگ گورنمنٹ تھی تو اس کا یہ مطلب ہے وہ جو باقی ٹرینٹ سارے پاکستان میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پٹ گئی پی ٹی آئی پٹ گئی تو خصوصاں کیپی میں بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے آپ نے بڑے وعدے کیے جھوٹے وعدے کیے آپ کسی اور کو موقع ملنے چاہیے اور مولانا فضل پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے آئیشہ کے دوزار تیرہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز جو ہیں وہاں ٹھیک ٹھاک رگنگ ہوئی ہے آر ٹی آ سسٹم بھی بریک ڈاؤن کیا اور اس میں ہم سب یقین ہی رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپوزیشن کی کوئی 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 نہیں آنے دیا اور سیلیکٹرز جو ہیں انہوں نے عمران خان کو سیلیکٹ کیا اب وہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ایسے ہوا تھا کیونکہ اس طفعہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی کے پی میں حالانکہ ہو سکتی تھی وہاں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو شاید سمجھے تھے کہ وہ کر سکتے ہیں مگر نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی ہے تو اشارہ سب کو پتا چل جاتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی سیاسی جماعتوں کو بھی تو ویسے ہوا اور یہ بہت بڑی شکست ہے پی ٹی آئی کے لیے کے پی میں لیکن پی ٹی آئی کے شکست کی وجہات پی ٹی آئی کے وزراء کی نظر میں مختلف ہیں شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بامقابلہ پی ٹی آئی تھی دوسرے مرحلے میں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے شاکت یوسف زائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی وہ ہاری ہے آپ کے خیال میں اتنے عرصے سے وہاں حکمران ہونے کے باوجود پھر صحت کارڈ عمران خان صاحب نے ابھی کشن پہلے جا کے وہاں پر اعلانات کیے اور وہاں فنڈز بھی ریلیس کرتے رہے وہاں ایم پی اے ایم اے وزراء متحرک بھی رہے الیکشن کمیشن کی بار بار کی وارننگ کے باوجود بھی ہم نے دیکھا بہت سی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں اس کے باوجود پی ٹی آئی وہاں فیضی آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہو پائی کارکردگی نہیں ہے نا جی دیکھئے اس صورتحال یہ ہے عوام کے بارے میں کہ جب اچھی اکانومی چل رہی ہوتی ہے مہنگائی نہیں ہوتی ملازمتیں مل رہی ہوتی ہیں کرپشن چھوٹی موٹی چھل رہی ہوتی ہے پہیے فائلوں کے چل رہے ہوتے ہیں حکومت کسی نہ کسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس سٹنگ گورنمنٹ کو بہت فائدے ہوتے ہیں اور عوام جو ہے وہ تبدیلی پھر سمجھتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے تبدیلی کی کی ضرورت ہے عوام تبدیلی اس وقت سوچتی ہے جب وہ سمجھتی ہے کہ جو ہور کہ ہمارا پیٹ کٹ رہا ہے جب پیٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جاتی ہے اور پھر آپ کو صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم تیار ہیں ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جس میں آپ سے بیتری ہوں گی اب اس وقت صورتحال آئیشہ یہ ہے کہ اکانومی کو کوئی نہیں اگنور کر سکتا آہ یا تو ہوتا نہ کہ اس کرپشن کے کوئی چارجز ہوتے مگر میشت چل رہی ہوتی تو پھر اس کا امپورٹنس نہیں ہونا تھا جب میشت نہ چل رہی ہو اور ہر روز آپ کو پتا ہو کہ جو حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کا پیٹ کٹ رہا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو معاف نہیں کرتا پھر ہمیشہ لوگی آئیتے ہیں کسی اور کو موقع دیا جائے اس سے بری بری حالات تو نہیں ہوں گے نا کبھی تو میں سمجھتا ہوں اس اور اس کے بعد اب یہ بھی واضح ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اتنی صاف شفاف حکومت نہیں ہے اور نہ عمران خان صاحب اتنے پائیس آدمی ہیں کہ جی کیونکہ اب باتیں بہت سی باہر نکلنے شروع ہو گئی ہیں اور لوگوں نے اب ان کے سپورٹرز نے یقین کرنا شروع کر دیا ہے اور آخری بات یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں داندی ہوئی تھی اس صفحہ اس پیمانے میں داندی نہیں ہوئی اسی لئے جی ایو آئی کو ووٹ پڑا ہے اچھا یعنی اسے نسبتاً خالص سوامی رائے قرار دیا جا سکتا ہے ان انتخابات کو لیکن پیپس پارٹی کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں پریزائیڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے ان کے خیال میں اور فارم فورٹی فائی بھی کمپلیٹ نہیں دیے گئے تو آپ کے خیال میں یہاں دھاندلی کس پیمانے پر ہوئی ہوگی ان ان انتخابات میں دیکھیں کہیں کہیں تو ضرور ہوئی ہوگی نا وہ تو ایک حصف معمول یہ نہیں کہا جا سکتا ہے الیکشن رگڈ ہو گیا یہ کہا جا سکتا ہے ایک آر سیٹ کے اندر ایرگولارٹیز ہوئی کچھ وائیلیشنز ہوئی کانون کی وغیرہ وغیرہ یہ لوکل لیول پہ ہو جاتا ہے اور پھر پکڑی بھی جاتی ہیں اور ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں پھر چیلنج بھی ہو جاتی ہیں ریزلٹس اور سپیشلی وہاں جہاں ایک ہزار دو ہزار ووٹس کا کا ایشیو ہو تو یہ تو لوکل باڈی الیکشن ہے یہاں تو اس سے بھی کم ووٹوں کی بات ہوگی اس لئے الیکشن کمیشن بھی تکڑی رہی اور پریزائیڈنگ افسر بھی تکڑے رہے اور آروز بھی تکڑے رہے اور آر ٹی اے سسٹم بھی بریک ڈاؤن نہیں کیا اینڈ سو آن تو میرا خیال ہے اور ایوی ایوی ایوز بھی نہیں تھی تو یہ ساری وجوات تھی کہ عوام کی جو اصلی رائے ہے وہ میں سمجھتو اسی نوے فیس پرسن تک وہ آپ کو پتا چل گیا کہ رائے احتراف کیا جا رہا ہے پی ٹی اے کی جانب سے کہ جو کارکنان ہے یا جو لوکل قیادت ہے اس کے مرکزی قیادت کے ساتھ اختلافات بھی اس شکست کی وجہ بنیا اور یہ ساری جتنے بھی فالٹس ہیں یہ نیکسٹ جو فیز ہے اس میں دور کر لیا جائیں گے اگلا مرحل آپ کو لگتا ہے کہ نتائج مختلف دے گا اور کے پی کے لوکل لکل جی جی آئیشہ وہ کوشش سے پوری کریں گے یہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے اب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگ لار بہت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اگلے جو الیکشنز ہیں جو اگلا فیز ہے اس کے اندر شاید اور بھی تشدد ہو اور اور بھی وائلیشنز ہو کیونکہ پی ٹی آئی کا پورا زور ہوگا مگر اگر یہی ٹرنڈ رہا تو جس کی امکان تو زیادہ ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ سٹیز تھی جو سنٹرز تھے کے پی کے وہ تو سارے جی ایو آئی لے گئی اس میں بہت تھوڑے ملے ہیں پشاور جیسے شہر جی ایو آئی لے گئی ہے اور اگر یہ ٹرنڈ رہا تو اگلی جنرل الیکشن کے اندر یا پروینشل اسیمبلی میں بھی جی ایو آئی کو تو ووٹ پڑے گا اس کو بکا ممیجر پلیئر مولانا کی جو سور تھا اس کا پل شاید ان کو ملنے والا ہے رلیجیس سینٹیمنٹ کے غالب ہونے کا بھی تو امکان ہے یہ ہاں وہ دیکھئے نا انٹریسنگ بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو کچھ نہیں ملا ٹی ایل پی لڑی تو ایک ایک دو دو ہزار ووٹس ان کو تحریک لبائک کو ملے مگر کیونکہ یہ بڑا conservative areas ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں ہوگا ان کو سو ووٹ ملے گی مگر ٹی ایل پی جو ہے نا وہ basically وہ پنجابی پارٹی ہے پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اس قسم کی ایک مذہبی جماعت نے وہاں ووٹ لیے اور ابھی کراچی میں بھی سندھ میں بھی اور کے پی میں بھی ٹی ایل پی کی وہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہاں جی ایو آئی اور باقی سے ایسی جماعت جماعت اسلامی ہوئے رہے ہیں یہ کافی عرصے سے ان کے ان کی roots ہیں یہاں کراچی اور سندھ کے urban areas میں بھی religious parties کی roots ہیں تو ٹی ایل پی جو ہے وہ پنجاب کی پہلی party ہے جس کے جو کیونکہ جماعت اسلامی کے سے لوگ پیچھے اٹھے ہیں اور people's party سے لوگ پیچھے اٹھے ہیں تو وہ آؤں پہلی پنجابی party ہے ٹی ایل پی اب وہاں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب local body election ہوگی لیکن ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبام کی رائے جو ہے وہ برطری حاصل کر گئی ہے opposition کے تمام activities کے اوپر اس میں آپ کو hope دکھائی دیتی ہے for the opposition اور local government elections in KPK اس کا اثر پنجاب پہ یا پورے ملک پہ آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے voter کے sentiment پہ کیا سوچ رہا ہوگا voter اب voter نے تو دیکھ لیا نا کہ اگر ان کی جہاں ان کی گھر تھی وہاں یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے تو پنجاب میں تو اٹھ جائے گی پی ٹی آئی بالکل اور سندھ میں بھی اٹھ جائے گی کراچی میں بھی نہیں ملے گا vote اور میرا خیال ہے کہ یا نونلی کو وہ vote جو پی ٹی آئی لے گی تھی وہ یا religious parties کو ملے گا یا نونلی کو ملے گا یا وہ ان کا voter ہی بائن نہیں آئے گا اور جو ٹوٹل ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ شاید گر جائے گا اگلی الیکشن میں ٹھیک ہے سوٹی صاحب لیکن اب بھی آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرس شاید نہ نظر آئے ویسے تو اب جو پنجاب اور سندھ میں آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی تو ای وی ایم کے استعمال پہ بار بار پی ٹی آئی کیا اسی لیے زور دیتی رہی کہ اس سے نوشتہ دیوار پتا تھا اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایفرٹس مزید کی جائیں گی پی ٹی آئی مزید دباؤ ڈالے گی ای وی ایم کے استعمال پر بالکل ایسے ہی ہے اسی لیے تو ای وی ایم کے اوپر وہ اتنا زور ہے اور شور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے نا یہاں تو پیپر ٹریل سب جگہ پہ ہے کینڈیٹس کو ہر چیز کا پتہ ہے کتے مجھے ریزلٹ آیا کتے مجھے نہیں آیا کتے گھنٹے روک دیا گیا کتی کاؤنٹنگ ہوئی کتی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ای وی ایم کے تو کچھ ہوئے گا ہی نہیں ٹک کر کے ایک ریزلٹ آ جائے گا اور ختم پتہ نہیں چلے گا کہ پیپر ٹریل ہے کے نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو وہ تو پرفیکٹ ہے رنگنگ کے لیے جہاں رنگنگ کرنی ہوگی وہاں پی ٹی ای وی ایم جو ریزلٹ دے دے گی یہاں تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں اتنے ووڈ کاؤنٹ ہوئے اتنے ووڈ کاؤنٹ ہوئے وہاں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو آپ کو ایک مشین کی اوپر ریلائے کرنا پڑے گا کہ جو مشین کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیچوئیشن ہے یہ سیچوئیشن ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی اس کو کس طور لیتی ہے اور آنے والے انتخابات یا آنے والے وقت کے لیے کیا تیاری کرتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پریشر میں کھیلنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے ایک کھلاری کا ہم واپس آتے ہیں برے کے بعد ایک اور ہامیشو کی بات کریں گے ویلکم بیک ٹو شو اور اسلام آباد میں ہوئی کانفرنس کی بات کرتے ہیں جو کہ سعودی عرب کی قیادت اور پاکستان کی میز بانی میں ہوئی افغانستان کی صورتحال پر ہوا اسی کے وزراء خارج کا یہ غیر معمولی اجلاس منقض ہوا جس کے اختتام پر افغانستان کے لیے خصوصی انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے اور سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ریال امداد کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے سیٹیز اب ہم جانتے ہیں انیس سو اسی میں ایسی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں اور نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا افغانستان کے ایشو کے اوپر یہ پاکستان میں بلائی گئی تھی اور اب کی بار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ بڑی تعداد میں وزراء خارجہ پاکستان آئے اور انہوں نے جو پاکستان کے جانب سے ایک ایشو اٹھایا گیا افغانستان میں انسانی بہران کے خدشے کے پیشنز ہے اس کی طرف توجہ دی اس حکومت کو کریڈٹ دیں گے آپ اس کے انعقاد کے لیے جی ہاں بالکل کریڈٹ دینی چاہیے جہاں ڈیو ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی سیون کے بعد یہ پہلی کانفرنس ہے اور کافی عرصے سے شاہ محمد قریشی صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کانفرنس ہو اور مگر اس کی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ وہ جو نائنٹی سیون میں ہوئی تھی وہ بھی افغانستان پہ تھی اور یہ بھی افغانستان پہ ہے تو میرا خیال ہے یہ یہ اس بات کا تو احساس ہے سب کو کہ پاکستان میجر پلیئر ہے افغانستان میں تو اسی لیے پھر یہ پاکستان میں ہی ایسی کانفرنس ہونی چاہیے تو نوٹ سپرائزک بٹ پھر بھی جس کے سن کے پہلے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے سعودی ریبیا کے ساتھ تو آپ سعودی ریبیا کو منانا کہ آپ یہ کانفرنس جو ہے کریں اور اسلامباد میں کریں ای چھنک ایس اگر اچیفمنٹ میرا خیال ہے کہ سعودیز کے ساتھ ریلیشنشپس نارمل کرنے کی ضرورت تھی اور یہ ایک اچیفمنٹ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نارملائزیشن ہوئی ہے اور میں اس لیے بھی یہ کہتا ہوں بکرز مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد جو سعودی فورنل منسٹر آئے تھے پرنس فیسر وہ جا کے آمی چیف سے ملے ہیں اور اس کے بعد اور اس کا بھی پورا اس پی آر نے ہائی لائٹ کی ہے اس بات کو اور آمی چیف نے بھی وہاں ایک بیان دیا ہے تو مجھے لگ رہی ہے رہا ہے کہ بہائنڈ سینز جنرل باجوا کا بہت پوزیٹیو رول رہا ہے تو کنونس سعودیز کہ یہ کانفرنس ہونی چاہیے اور پاکستان میں ہونی چاہیے تو اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کریڈٹ جنرل باجوا کو جاتا ہے وہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے مگر عمران خان صاحب کے کچھ پسٹ اور پرابلنز کی وجہ سے ان کے محمد بن سلطان کے ساتھ سلمان کے ساتھ تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے تھے وہ بھی پھر جا کے مرم پٹی جنرل باجوا نے کی تھی سو اسی لئے پھر آئی ایس پی آئی ایس پی آئی ایس پی آئی ایس پی آئی ایس پر پریس ریلیس آئی ہے جس پہ جنرل باجوا کا بھی ایک بیان ہے تو آل این آل گوڈ ایسے مل جل کے کام ہونے چاہیے اگر ایک کام خراب کر دے تو دوسرا ٹھیک کرنا چاہیے دوسرے مل جل کے کام ہونے چاہیے تو پاکستان نے جس مقصد کے لیے کانفرنس بلائی وہ مقصد پاکستان نے حاصل کر لیا آپ کے خیال میں افغانستان کے لیے میرا خیال ہے کہ نہیں جس حد تک توقع تھی وہ نہیں ہوا اس کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کچھ ریکنگیشن کی طرف بھی بات بڑھ لی چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ وہاں تو یہ ریکنگیشن والی بات ہی نہیں ہوئی اس کا ذکر ہی نہیں آیا کہ اور یہ آیا ان فیٹ کہ بہت سی کنڈیشن پہلے فلفل کرنی پڑے گی پھر ریکنگیشن ہوگی اس سے پہلے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنگیز کرنا مشکل ہے تو ایک تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش تھی کہ OIC کی طرف سے کچھ کمیٹمنٹس ہوں پیسے کی on humanitarian grounds because humanitarian issue بہت serious اور سجیدہ issue ہے اگر وہاں refugees آنے شروع ہو گئے اور famine آنے شروع ہو گئی تو بہت مسئلے بن جائیں گے بہت کیاس ہو جائے گا اور وہ spillover کرے گا into Iran and Pakistan especially اور عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے جو کہ اتنا غلط نہیں ہے کہ پھر یہ refugees جو ہیں یہاں نہیں رکھیں گے پھر یہ یورپ کی طرف جائیں گے smuggling شروع ہو جائے گی refugees کی اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ ایک problem بن سکتا ہے جیسے عراق کے civil war کے دوران ہوا تھا بہت سے refugees پھر یورپ میں گئے تو یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ دور ہے اور نہیں ہوگا سمندر قریب ہی ہے ایسی کو بات نہیں ہے لوگ پاکستان میں آ جائیں گے پاکستان سے پھر یورپ جانے کی کوشش کریں گے smuggling کے ذریعے تو اس لیے یہ issue بڑا serious ہے مگر وہاں وہ ایسی کی طرف سے کوئی خاص commitment نہیں ہوئی سوائے سردی عربیہ جس نے میرا خیال ایک عرب ریال جو کہ ایک عرب ریال جو کہ آف اے ملینڈ ڈالرز بھی نہیں بنتے وہ انہوں نے humanitarian aid پلیج کیا ہے اب وہ کیسے آئے گا بارٹر میں آئے گا یا تیل کی صورت میں آئے گا یا کوئی goods لے کے دیں گے یا پیسے دے دیں گے ابھی تو وہاں کوئی central bank ہی نہیں ہے پیسے لینے کے لیے وہاں تو برا حال ہے banking system ہی نہیں چاہ رہا تو کیسے آئے گا کیا ہوگا کب آئے گا پھر یہ کہ جی انہوں نے آگے OIC نے بھی یہ کہہ دیئے کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے ہم نومنیٹ کرتے ہیں UN میں سے اور OIC کا ایک بندے کو نومنیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جا کے آگے راستے ڈھونڈے اور دنیا کو convince کریں تو اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں مگر عائشہ to be very honest پاکست یہ دیکھئے اردوگان صاحب جو ہیں جو آپ کے بڑے دوست ہیں وہ OIC کے اندر جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے head ہے مگر کشمیر کا کوئی ذکر نہیں آیا اس conference میں فلسطین کا ذکر آ رہا ہے اب مجھے بتائیں اوغانستان کے اوپر conference ہو رہی ہے فلسطین کا ذکر آ رہا ہے بگر کشمیر کا ذکر نہیں آ رہا تو یہ تو بہت بڑا snub ہے نا ہے very big snub اور کیونکہ ترکی بھی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا اس اس موضوع کی اوپر تو یہ تو یہ بہت بڑی بہت بڑا میں سمیتا ہوں snub ہے کہ کشمیر کی اوپر بات نہیں ہوئی فلسطین کی اوپر ہوگی یا تو فلسطین کی اوپر بھی نہ کرتے صرف اوہانستان کی بات کرتے مگر ایسے نہیں ہوا دوسری ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اوائی سی نے کسی نے نہیں یہ کہا کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اوہانستان کے نو بلین ڈالرز جو فریز کیے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ تو ریلیس کریں ریکنگیشن نہیں کرتے مگر وہ تو فنڈز میں سے تھوڑے بہت تو ریلیس کریں اگر سارے نہیں کرتے تو تو یہ کیا بات ہے یہ میں حیران ہوں کہ یہ بات چھڑی بھی نہیں اور کسی نے امریکہ کی اوپر تنقید نہیں کی کہ بھی آپ کیوں نہیں یہ کر رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سعودی ریویہ نے بڑا ٹائٹ کر کے کنٹرول کیا ہوا تھا ایجنڈا اور شاید یہ پہلے تیہ ہوگا آیا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی یہ ہوگا اور یہ ہوگا پھر آمائیں گے اور یہ کریں گے اور تیسری بات جس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب سے ایک التی ہو گئی تھی پہلے جس کی وجہ سے کراؤن پرنس جو ہمیں ناراض ہو گئے تھے سعودی ریویہ کے سلمان تو وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک میڈیا چینل بنائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلاموفوبیا جو دنیا میں اس کو ختم کیا جائے اور سعودی ریویہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ بھئی یہاں پہ ایک اور کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے ان کے ساتھ تو سعودی ریویہ نے اس کو سوچا تھا کہ ایک نیا بلوک بنا رہے ہیں ان کامپیٹیشن ویڈ آس تو اس نے فران اور اسی سے آگے مسانڈرسینڈنگ بھی ہوئی اور یہ ایشو کو ڈراب کر دیا گیا تھا اب خبریں آ رہی ہے کہ یہ پھر ایشو چڑھ دیا گیا ہے کہ نہیں نہیں ہم کریں گے وہ ایجنڈہ پہ ہے وہ پہلے ہم آن لائن لائیں گے تینوں کو اور اس کے بعد یہ چینل جو ہے بعد میں اس کو آٹی جیسے رشن ٹیلیویجن ہے یا ٹرکش ٹیلیویجن ہے ویسے ہم اس کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس بات کی اس موقع موقع پہ یہ کرنے کی سعودیس خوش نہیں ہوں گے اس سے تو اس قسم کی ایشو تھے یہاں آہ چلو شکر ہے کچھ تو ہوا آہ سعودی ریبیہ نے کچھ پیسے دی ہیں شاید شرم شرم سے کچھ اور لوگ بھی کئی تھوڑے بات پیسے دے دیں مگر وہ ایسی آہ ان میں ہیں کوئل پروڈیوسرز اور جو کہ دے سکتے ہیں مگر کسی نے پلیج نہیں کیا تو that is surprising and frankly very unfortunate اور یہ unfortunate نہیں ہے کہ انڈیا سنٹرل اسیا ڈائلوگ میں بزراء خارجہ چلے گئے ان ممالک نے افغانستان پہ ہونے والی کانفرنس میں یہاں شرکت کرنے کے وجہ انڈیا جانے کو ترجیح دی سیٹھی صاحب ہا آئیشہ آپ کا سوال بڑا ریلیوٹ ہے دیکھئے سنٹرل اسیا کے فارم منسٹرز چاری مسلم ممالک ہے نا ازویکستان ترکمینستان کزاکستان کرگزستان یہ سارے جو ہیں یہ they're all muslim nations انہوں نے اپنے فارم منسٹرز ڈلی بھی دیئے یہاں نہیں بھیجے یہاں ڈپٹی فارم منسٹرز کو بھیج دیئے ایک تو یہ بڑی unfortunate سی چیز ہے کہ یہاں بھیجنا چاہیے تھا اور قطر قطر کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں قطر تو اس وقت بہت اہم رول ادا کر رہا ہے آپ کے گیر سپلائز میں and so on and so forth قطر نے بھی آپ کو فارم منسٹر نہیں بھیجا انہوں نے بھی نمبر دو بھیج دیا یہاں تو اس کا یہ مطلب ہے وہ بھی ناراض ہیں اور میرا خیال ہے وہ اسی لئے ناراض ہیں بکہ آپ نے اتنی اہمیت دے دی ہے سعودی ریبیہ کو اور آپ نے قطر کو نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی حالانکہ اس وقت آپ کی ڈیپینڈنسی on قطر اور شاید قطر کوئی سیاسی رول بھی شاید ادا کر رہے ہیں تو اس لئے that is also surprising سو میں سمجھتا ہوں یہ فیلیر ہے central asia countries جو کہ افوانستان کے نیبر ہیں جن کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے اور پریشانی ہے جن کو کہ یہاں سے کوئی central asia کی طرف ایکسپورٹ نہ ہو جائے کوئی تیررزم اور قطر جس نے اتنا اہم رول ادا کیا ہے in bringing the Taliban to the table and helping with the negotiations امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ملہ عمر سے لے کے آج کل کے زبانے تک ملہ برادر تک انہوں نے وہ آپ سے نراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے کیسی کانفرنس کی ہے تو میں سمجھتا ہوں this is unfortunate تھوڑی سی سٹیچنگ آپ کرنی چاہیے تھی قریشی صاحب کو تھوڑی سی بھاگ دار کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ نہ ہوتا وہ آجاتے تو اچھا ہوتا یہ نہ آئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی پرابلمز ہیں اور امریکہ میں اس کانفرنس کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا سیٹی صاحب گراؤنڈ پہ کیونکہ خیر مقدم تو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس کانفرنس کے انسانی بہران کی علمیہ کے بنیاد پر یہ خوش آئند اقدام ہے پاکستان کا بٹ کیسے دیکھ رہا ہے امریکہ اس کو نہیں ٹھیک ہے امریکہ اس لانگ از آپ نے امریکہ کی تنقید نہیں کی تو وہ خوش ہے آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے چھوڑے نا افغانستان کے humanitarian aid کرے کم از کم ایک دو ملین ڈالر سو دے باقی رکھے رہے وہ بھی نہیں انہوں نے کہا تو امریکہ تو خوش ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کے پر کوئی تنقید نہیں کی یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کا ایجنڈا جو ہے افغانستان میں اس کی تحید کی ہے انہوں نے کہا جی وہ جو الکائدہ ہے اور دائش ہے اور ٹی ٹی پی ہے ان کو روکا جائے تالیمان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ جی ان کو روکیں آپ آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے یہ تو امریکہ کا ایجنڈا ہے چلیں لیٹس ہو فور دے بیسٹ کہ رکن ممالک جو ہیں وہ افغانستان کے علمیاء کے لیے کوئی فعل کردار ادا کریں گے اس کے پوائنٹس کون کون سے ہیں اہم اس کانفرنس کے وہ تو سیٹی صاحب نے بتا دی ہم پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دو شو او آئی سی وزراء خارجہ کانفرنس کے حالے سے سیٹی صاحب ایک اہم سوال جو میس ہو گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو بھی اس میں فریم ورک ترتیب دیا گیا ہے یا جو ریزولوشن سامنے آئی ہے اس میں تو افغان حکومت سے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مختلف تنظیموں کے خلاف جن میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے ان کے خلاف کاروائی کریں ہم تو ان کے ساتھ سیز فائر کر کے بیٹھے تھے ہم تو ان سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور انہی کی مدد سے ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے تو یہ کاروائی کیسے ہوگی ان کے خلاف ایشہ یہ بالکل صحیح ہے میں خود دیکھ کے انٹریسٹنگ میں نے کہا یہ انٹریسٹنگ ڈیولپنٹ ہے ایک طرف پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور اب جا کے یہ اس ریزولوشن کے اندر یہ جو آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور طالبان افانیسان طالبان کو خود ایکشن لینا چاہیے اور ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کی اور باقی انٹرنیشنل کمیلٹی کی تو میرا خیالہ وہ یہی ہویا کہ آپ نے دیکھا کہ جو یہ معایدہ ہوا تھا وہ نہیں چلا اور ٹی ٹی پی نے خید پہلے ہی اننونس کر دیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا اور ان کی جنگ جو جو پالیسی تھی وہ واپس بر قرار ہو گئی ہے اور انہوں نے اٹیکس کرنے شروع کر دی تو میرا خیال ہے یہ پھر ریسپونس یہ ہے کہ آپ پاکستان حکومت نے یہی فیصلہ کی ہوگا کہ طالبان کی اوپر افغان طالبان حکومت کی اوپر پریشر ڈالا جائے اور وہ اسی پلیٹ فارم سے ڈالا جائے تاکہ کیونکہ ہم نے ان کی بات مانی ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کی ٹی ٹی پی نے ہماری بات نہیں مانی اور پھر یہ گڑ پڑ کر رہے ہیں تو اب پریشر وہیں آنا پڑے گا جہاں سے آنا چاہیے اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے پہلے دن سے کہ جب تک افغان طالبان ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملے تیہر نہیں ہوں گے اور میں یہ بھی کہتا ہا رہا ہوں کہ افغان طالبان اور یہ طالبان کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک ہی حصہ ہے ایک ہی شاخ ہیں درخت کی کوئی ایک شاخ ہے کوئی دوسری شاخ ہے درخت ایک ہی ہے اور طالبان نفانہ سان طالبان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا مگر لینا پڑے گا اگر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کا سمپورٹ چاہیے تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ جنگ ہونی پڑے گی ایک سیبل وار ایک اور ہونا پڑے گا طالبان اور ان لوگوں کے خلاف اور اگر طالبان نہیں کریں گے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی پاکستان بھی ان کا ساتھ دینے سے پریز کرنا پڑے گا اور پاکستان کو تکلیف بھی بڑی ہوگی تو یہ ایک بہت میجر ایشیو ہے جو آگے آ رہا ہے میرا خیال ہے اس پلیٹ فارم سے کوشش کی گئی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ افغان عوام اور طالبان کو دنیا الگ کر کے دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا اور یہ کہ معاشی بدھالی سے دشتگردی پھیل سکتی ہے دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کو بہت کرٹسائز کیا ہے لوگوں نے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں اس کا کیا فرق پڑتا ہے وہ چائنا کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہیں تو وہ ہیں پاکستان میں ہیں تو ہیں چائنا وانستان میں ہیں تو ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہر ملک کے اپنے کلچر کو دیکھنا چاہیے ہیومن رائٹس کلچر کی اوپر ڈیپینڈی کرتا ہے وہ انسانیت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ بڑی سٹرینج قسم کی بات کی ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہ کہنے کی کوش کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایجنڈا ہے ویمنز رائٹس، مائنورٹی رائٹس یہ جو سارا کچھ ہفانستان میں جو اب نیگٹیف ہی طرف جا رہا ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ توجہ رہا دیں ان کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینے دیں پھر ان کے بعد بعد میں جا کے یہ بات کریں کہ یہ پری کنڈیشنز نہ لگا ہے مگر اس طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ کوئی اچھی بات نہیں کیا چھیک ہے سیٹی صاحب سوال کا جواب مجھے مل گیا ہمارے ناظرین کو بھی مل گیا ہوگا یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جس پہ یقین سبھی سرکھ جا رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کا ٹرکی سیچویشن ہے افغانستان بلا شبہ پاکستان کے لئے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پر رامے آپ ہمارے پاس وقت کم رہ گیا لیکن بہت امپورٹن ماملہ جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ٹوٹر پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک سب جو جس میٹر تھا رانہ شمیم بیان حلفی کیس جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو شکوز ہوا یہ کیوں ہوا یہ معاملہ کیا تھا سیٹی صاحب اور آج کی جو کاروائی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل نائنٹین سے نہیں ہٹے گی عدالت یہ فیصلہ دیتے ہوئے اور پی ایف یو جی کے عدالتی معاون جو ناصر زیدی صاحب ہے ان کو انہوں نے یقین دلایا کہ اب یہ توہین ہے عدالت کا کیس نہیں ہوگا بلکہ کھلی انکوائری ہے تاکہ جو ڈاؤٹس ججز کے حوالے سے کریئٹ ہوئے انہیں دور کیا جا سکے کیا کہیں گے آپ میں کہوں گا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے پہلی بات یہ یہ دیر آیا دروست آیا یہ پہلے دن آ جاتا تو اور بھی بہتر تھا مگر مجھے توقع تھی اثر من اللہ صاحب بڑے منجوے جاج ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ جاج ہیں بڑے اچھے جاج ہیں بڑے ہر قسم کی چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں اور انہیں میڈیا کے اوپر بابندی لگانے میں کوئی شوق نہیں ہے اور کبھی بھی وہ کرنا نہیں چاہیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں انہیں جانتا ہوں اس طریقے سے ان کی ریپیٹیشن بھی پروسیڈ کرتی ہے اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر کمنٹری نہ کی جائے تاکہ ہمیں فری ہینڈ ملے ہم کرنے کے لیے تو اب اعظام میرے پہ یہ لگایا کہ ایک پروگرام میں میں نے کوئی کمنٹری کر دیا ایکشلی میں نے کمنٹری نہیں کی تھی وہ پہمراہ والے بڑے آپ کو پتہ یہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ موقع دون رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کا اگر میں نے کوئی سبڈیوٹس میٹر کی بات کی تھی تو جیج صاحب مجھے نوٹس دیتے انہوں نے تو مجھے نوٹس نہیں دیا دراصل میں تو بہت عزت کرتا ہوں اسپیشلی اس عدالت کی بہت زیادہ اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی صرف سیچیویشن میں بھی جسٹس منولا کی کوئی بات جو ہے اس کو نہ مانو دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں کے جی سبڈیوٹس میٹرز ڈسکس کرنا میں عوام کے جو سوال کھڑے ہوتے ہیں میں رپورٹر جنللسٹ ہوں جیسے انسار آباٹسی سبڈیوٹر ہیں انہوں نے ریپورٹنگ کیا میں بھی ریپورٹنگ کرتا ہوں کہ جی یہ ایک کیس ہے اس کے اوپر یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا جواب کیا ہے میں کہتا ہوں اس کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے اس کے جواب طلب کرنے پڑیں گے تو میں تو یہ باتیں کر رہا تھا اپنے اس پروگرام کے اندر کسی سٹیج پہ بھی میں نے سمجدیس میٹر کی کوئی نہیں ڈسکس کیا کمنٹری نہیں کی اپنے رائے نہیں دی اس کے اوپر اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر اسی کو مس اندرسینڈنگ ہو گئی ہے یا کوئی لوگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سٹریٹ آوے معذرت چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ میرا انٹینشن نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا اور میں مجھے جسٹیس آتر منولا کے بینچ اور اس چیف جسٹس شب اینی سٹی صاحب آپ کے خیال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک اپینین کو رپریزنٹ کر رہے تھے اس کا مقصد کسی زیر سماعت کاروائی پر تفسرہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نیت کے ساتھ وہ کیا گیا نہیں عائشہ میں پبلک اپنین نہیں پبلک سوال اپنین بھی تو ایک قسم کی کومنٹری ہوتی ہے میں پبلک کی جو سوال جو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اے کیے تھے اے کیے تھے اے کیے تھے اے کیے تھے ایسے کیوں نہیں ہے تو ایسے کیا ہے تو جن صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کا ہی کیا مطلب لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں تو میں وہ سوال کھڑے کر رہا تھا اپنین نہیں دے رہا تھا ممکنہ طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں اس طرح کے باتچیت کو یا اس طرح کے کاروائی کو دیکھ کے وہ سیٹھی صاحب بیان کر رہے تھے بہرحال ٹیلیویزن سکرین پر آپ کے سامنے نمبر ہے سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھئے ہم تک بھی اپنا فیڈبیک پہنچائیے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اگلے پرگام تک کے لئے اعلانے کے بعد